اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتے ہیں آپ سب خیرد سونگے دوستو آج گمکہ کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس لیے کیونکہ اس سمیہ جو ہے گمکہ میڈکل کو فیٹ کرنا بہت ڈیفکرٹ ہو گیا ہے بہت مسکل ہو گیا چاہے سعودی کا ہو دبائی کا ہو امان بھرین کا قویت یا پھر کسی بھی جسی سی کنٹری کا ہو اس سمیہ کا گمکہ بہت مسکل سے لوگ فیٹ ہو رہے ہیں حالانکہ بہت سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں لوگ باہر اچھے اچھ ہرسپیٹر میں مہنگے سے مہنگے بڑے سے بڑے ہرسپیٹر میں ٹیسٹ کرواتے ہیں وہاں بھی بلکل فیٹ رہتے ہیں کوئی دکھر پسانی نہیں رہتے ہیں لیکن جیسے ہی گمکہ میڈکل کرانے جاتے ہیں لوگ وہاں پہ ان کو گمکہ والے انفیٹ کر دیتے ہیں اور کیوں انفیٹ کر دیتے ہیں اس کا علاج کیا ہے آپ فیٹ کیسے ہوں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں اور خاص کر قویت کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ قویت والے کیا گلتی کر جاتے ہیں جس کے وجہ سے انفیٹ ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ دکھت پرسانی جو ہوتی ہے وہ قویت والوں کے ہوتی ہے ویڈیو لائک تک دیکھئے گا اس میں میں آپ کو اپنا نمبر بھی دوں گا آپ ہم سے ڈائریکلی کونٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتا ہے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آل پ تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ہم فیٹ ہیں باہر میٹھ کر کرانے پر آپ لوگ فیٹ رہتے ہیں لیکن جیسے گمکہ کرانے جائیں گے وہاں پر انفیٹ ہو جاتا ہے فرق یہ ہوتا ہے آپ پرولم تو ہوتی ہے آپ کو ڈاکٹر بولتا ہے کہ باہر کا بھی ڈاکٹر بولتا ہے کہ اس میں کوئی پرولم نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے جیسے چیسٹ ایکسرے میں سب سے زیادہ لوگ انفیٹ ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے گمکہ والے انفیٹ کر رہتے ہیں کیونکہ ان کا بلکل صاف سترہ ایکسرے چاہیے صاف سترہ کوئی داگ وغیرے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل کیلیارٹی ہونی چاہیے چیسٹ ایکسرے میں تب ہی جا کوئی لوگ اس کو فیٹ کرتے ہیں اگر کسی میں تھوڑا سا بھی دکت ان کو محسوس ہوئی تو ان کو انفیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو انفیٹ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ ہمارے اس نمبر پر دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر ہے میرا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں خuٹ ایکی آگر آپ کو کوئیٹ شاید کر رہے ہو کوئی ٹھیک آجا ہونکہ ڈا ambitionہ ٹھیک ہے نمبر کا سبوجہ کوئی کرنے سے پہلے کوئی ہقستے ہیں بھائی بس گمکہ میٹ کل کرانے سے پہلے کوئی ABOUT ہمنا چاہیے کیوں گا ہواچھ نہ ہوں ہواچiete کریں تو میرا رمید کا ٹھیک ہے اس کی خلی پر صرف کرنے سے پہلے ایک بار ہم سے ضروری کونٹیٹ کر لیں یہ میرا وارٹس اپ نمبر ہے فون کبھی کبھی لگتا ہے کبھی کبھی نہیں لگتا ہے کیونکہ میں ہوں سعودی ارم میں انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیویٹ رہتا ہے میرا تو فون لگ جاتا ہے نہیں تو وارٹس اپ ہمیں ایسا میرا چوبیج گھنٹے چالو رہتا ہے تو آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ جرور کریں کیونکہ ساری باتیں میں آپ کو یوٹیوب پہ نہیں بتا سکتا کچھ چیزیں ہیں جو سیگورٹی کے طور پہ میں وارٹس اپ پہ ہی آپ کو بتا سکتا یا تو وارٹس اپ میسیج کریں یا تو کال کریں یوں پہ کال بھی بھی نہ کریں اور وارٹس اپ پہ بھی کال بھی نہ کریں آپ بلکل وارٹس اپ پہ بس میسیج کریں اب آتا ہے بہت باری قویت کا قویت کا لوگ کا جارہ تر انفٹ کیوں ہوتا ہے قویت کا his سمیں اتنے تگریف چیکنگ چلے سب سے زیادہ ہارٹ سب سے زیادہ پرسانی جو ہو رہی ہو قویت واہلو کی ہو رہی ہے اگر آپ کو میرے بھائی چانستہ میں آپ کو بھانی سے ملات ہیں یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر نے بول دیا انفیٹ تو انفیٹ انفیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریپورٹ آن لائن نہ ہو کیونکہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آن لائن ہونے سے بچانے کا یہی طریقہ ہے آپ کو آن لائن سے بچانے کا میں آپ کا ریپورٹ آن لائن ہونے سے بچا سکتا ہوں تاکہ آپ دوبارہ سے میٹکل کرا سکے تو پھر ایک بار آپ کا ریپورٹ آن لائن ہو گیا تو پھر مان کے چلے آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم اور کوویت کا تو پرمانینٹی لائیف ٹائم بین ہو جاتا آن لائن ہونے کے بعد تو بھائی کوویت بول دیتا تھوڑا ڈھیان دو میٹکل کرانے سپیل ایک بار ہم سے ضرور کانٹریٹ کر لیں تاکہ ہمیں آپ کے سبی سوالوں کو سوال کر سکو اور میرے بھائی اگر میٹکل کرانے آپ کا میٹکل فٹ ہو جائے اور اگر آپ کا دو ہزار تین ہزار روپے زیادہ بھی لگ جائے اس میں گھبڑانے ڈھیانے والی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ہزار پندرے سو دو ہزار کے بچانے کے چکر میں اپنی جیندگی بھی تباہ کر لیتے ہیں میرے سارے ایسا ہوا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ بھائی میرا گمکہ انفیٹ ہو گیا میں بس ان کو بولتا ہوں یہاں ایسا کرنا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا بولتا ہے پندرے سو دو ہزار کیوں خرچہ کروں اور جب دس دن دن کے بار معلوم چلتا ہے کہ ان کا ریپورٹ آن لائن کر دیا پھر کیا کریں گے ڈاکٹر بولا کہ بھائی میں آن لائن نہیں کروں گا لیکن لاشٹ دین سریپ ایکسپائری کے لاشٹ دین تک میں نے دیکھا کہ ریپورٹ آن لائن ہو جاتی ہے جس وقت چیکنگ آگئی آگئی سینٹر میں لوگ اسی دن آن لائن مار دیتے ہیں سب کو جب سب کو آن لائن کر دیتے ہیں ریپورٹ آن فیٹ والے کو تو بھائی سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا گم کا میٹکل آن فیٹ ہو جائے آپ ہم سے کاؤنٹیٹ کریں نمبر میں نے پیچھے دے رکھا ہے آپ کو منصال آن لائن ہونے سے بچا لیا جائے گا تاکہ آپ کو دوبارہ سے میٹکل کرا سکے اور آسانی سے پھر دوبارہ سے فیٹ ہو سکے پورا طریقہ بتائیں گے آپ کو کہ کیسے آپ کا میٹکل فیٹ ہوگا بھائی کچھ چیزوں میں پیسے بھی لگتے ہیں میں یہ چیز میں آپ کو بیڈیو میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں بہت سارے لوگ بولیں گے کہ نہیں ہے تو پیسے کے لئے کر رہا ہوں اس کے لئے نہیں بھائی پیسے کے لئے نہیں آپ کو میں انفرمیشن بھی دے رہا ہوں اگر جو پیسے کا کام ہوتا ہے بھائی تو پیسہ لگے گا لیکن جو فیری کا کام ہوں میں آپ کے لئے فیری میں بھی پروائیٹ کرنے کی کوشی ضرور کروں گا اور میں کرتا بھی ہوں ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی سوال ہو گم کا سے ریلیٹیڈ آپ ہم سے کانٹیٹ کر سکتا ہے اگر گم کا میٹکل فیٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں ہر طرح کا سروس ہمارے پاس آبیلیبل ہے اور پوری جانکاری آپ کو ہمارے وارٹس اپ نمبر پر مل جائے گا آپ ہمیں وارٹس اپ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو اس سکرین پر دکھائی دے رہا ہے تو ویڈیو فیلحال کے لئے بس اتنا ہی ہمارے جی اجازت دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ